کہ وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر تمام امتحانات یکم جون تک ملتوی کرتی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں بورز کے امتحانات یکم جون سے پندرہ جولائی کے درمیان ہو سکتے ہیں امتحانات میں تاخیر کی وجہ سے یونیورسٹیوں میں داخلوں میں بھی تاخیر کرتی گئی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا یکم جون تک پاکستان میں کسی بھی قسم کے امتحانات نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ لندن یونیورسٹی یا دیگر کسی بھی قسم کا امتحان یکم جون تک نہیں ہوگا بورز کے امتحانات یکم جون سے پندرہ جولائی کے درمیان ہو سکتے ہیں امتحانات میں تاخیر کی وجہ سے یونیورسٹیز میں بھی داخلوں میں تاخیر ہوگی شفقت محمود کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز کو تجویز دی تھی کہ ہوسٹلز خالی کروالی جائیں یونیورسٹیز کے ہوسٹلز خالی ہو گئے ہیں ہوسٹلز خالی کروانے کی شرط غیر ملکی طلبہ پر لاغو نہیں ہوتی غیر ملکی طلبہ کو ہوسٹلز میں محدود کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا پی ٹی وی سے بات کر کے دو تین چینلز حاصل کیے ہیں ٹی وی کے ذریعے بچوں کو لیکچرز دیے جائیں گے ٹی وی پر لیکچرز دینے کے لیے کمیٹری بنا دی گئی ہے وفاقی وزیر تعلیم نے مزید کہا کسی تعلیمی ادارے میں اس آزہ کی آنے کی ضرورت نہیں ہے طلبہ کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے حکومت کی اولین ترجیح ہے بچوں کو وائرس سے بچانا ہے تعلیمی اداروں کی پانچ اپرل تک بندش کے فیصلے پر عمل ہوا صورتحال کا جائزہ لے کر مزید فیصلے کیے جائیں گے ستائیس مارچ کو صوبائی وزرہ تعلیم سے مشاورت کریں گے انہوں نے کہا لوگ ورسہ میں تمام کلچر پروگرام بھی منصوب کر دیے گئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں اور امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں امتحانات ملتوی ہونے کی وجہ سے یونیورسٹیز میں داخلوں میں بھی تاخیر ہوگی شفقد محمود کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں کو تجویز دی تھی کہ ہاسٹل خالی کرا لیے جائیں یونیورسٹیوں کے ہاسٹل خالی ہو گئے ہیں ہاسٹل خالی کرنے کی شرط غیر ملکی طلبہ پر لاغو نہیں ہوتی غیر ملکی طلبہ کو ہاسٹل میں محدود کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی سے بات کریں گے دو تین چینل حاصل کیے جائیں گے ٹی وی کے ذریعے بچوں کو لیکچرز دیے جائیں گے پی ٹی وی پر لیکچرز دینے کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے یہ کہنا تھا وزیر تعلیم شفقت محمود کا